السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور سب کو ہمیشہ اپنی حضی ایمان میں رکھے آمین سبح آمین تو آج میں آپ سب کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزے کا چاکلٹ کپ کیک جو کہ ہم آج ویڈاوٹ آمن بنائیں گے اگر آپ کے پاس بھی آمن نہیں ہے تو یہ ریسپی آپ کے لئے بہت زیادہ سپیشل ہے اس لئے آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے کہ یہ مزیدار سا چاکلٹ کپ کیک میں نے کیسے بنائے تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کرنا بالکل مت بھولی گا اس سے آنے والی میری ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی یہاں پر میں نے 5 ٹی بل سپون آئل لے لیے ایک کپ ہمیں دودھ چاہیے یہ نیم گرم دودھ ہے اور ایک کپ میدہ 5 ٹی بل سپون یہاں پر میں نے شگر لے لیے اور ہمیں چاہیے 1.5 ٹی سپون بیکنگ سوڈا 1 ٹی بل سپون بیکنگ پاوڈر 2 ٹی بل سپون کوکو پاوڈر 5 ٹی بل سپون یہاں پر میں نے لے لیا کنڈنس ملک اور آج ہم اس کپ میں بنائیں گے کیک ہر کسی گھر میں کپ ہوتا ہے آج بہت پذیگ یرسٹ میں بنائیں گے آپ نے یہ پھونی ویڈیو دیکھنی ہے تو سب سے پہلے ہم پتیلے کو پری ہیٹ کریں گے کیونکہ آج ہم ویڈاوٹ ropy اونان بنا رہے ہیں سب سے پہلے اس کو پری ہیٹ کریں گے اس کے بعد ہم کیک کا بیٹر بنائیں گے سالیں بنائے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پتیرہ لے لیا اس کو ہم پری ہٹ کر کے رکھیں گے اس کے نیچے میں نے پلیٹ رکھ دیا ہے اور پلیٹ کے اوپر ہم نے ایسے کپ رکھنا ہے اگر آپ کے پاس جالی سٹینڈ ہے تو آپ جالی سٹینڈ بھی رکھ سکتے ہیں مجھے آج وہ نہیں تھا مل رہا ہے تو اس لئے میں نے پلیٹ رکھتی اور آپ کو ہی برباد پتیلا ہی لینا یہ پتیلا جو ہے یہ میں نے اپنی ویڈاوٹ اومر ریسپی کے لیے یوز کیا ہے تو آپ بھی کوئی ایک رکھ لیں اس کو ہم نے پری ہٹ کرنا تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے اتنی دیر ہم کیک کا بیٹر بنا لیں گے یہاں پر میں نے دودھ لے لیے یہ نیم گرم دودھ تھا اس کے اندر ہم شگر ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے شگر ہماری اچھے سے مکس ہو چکی ہے اس کے اندر میں اوائل ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے کنڈنس ملک اور یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیے اور اب ہم نے یہ ساری چیزوں کو اچھے سے چان لینا ہے سب سے پہلے میں اس کے اندر ڈالوں گی میدہ کوکو پاوڈر بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا اور اب ہمیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے بیٹر ہمارا اچھے سے مکس ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور ہمیں یہ ایسا ہی چاہیے یہ دیکھیں ایسا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے تین کپ لے لیے اس کو ہم آئل سے گریس کریں گے کپ کو میں نے آئل سے اچھے سے گریس کر لیا اور اس کے اندر میں نے ایک کارٹر ٹی سپون ڈالا تھا اور ان کے اندر بھی کارٹر ٹی سپون ڈال کے اس کو ہم نے اچھے سے گریس کر لینا ہے تو ابھی ہم بیٹر اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پہ میں نے ہاف کپ لے لیا ہے اور میں اسے سے اس کے اندر ڈال دوں گی اور یہ ہمیں پورا نہیں بھرنا کیونکہ کیک نے بڑا بھی تو ہونا ہے اس لئے آپ نے اس کو ہاف کر دینا ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کہ آپ کو اس کو کتنا رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ایک پڑا سے ٹیپ کر لیں تو یہ دیکھیں ہمیں اتنا سارا رکھنا ہے اس کو تو بس اسی طریقے سے میں سب میں ڈال لوں گی تو دیکھ سکتے ہیں آپ نے ان سب میں ڈال لیا اور ہمارے ایک کپ سے ہماری تین کپ کےک بن گیا ہے تو ابھی آپ نے اس کو اچھے سے پیک کر لینا ہے اور ابھی ہم اس کو پتیلے کے اندر ڈالیں گے ہمارا پتیلہ سے پری ہیٹ ہو چکا ہے تو چلیں اس کو اندر ڈال رکھتے ہیں اور ابھی ہم نے اس کو بیک کرنا ہے تقریباً تیس سے پینتیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے تو چلیں اس کو بلکل ہلکی آنچ پر ہم نے پکایا ہے تو بھی بار سادہ گھنٹہ ہو چکا ہے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کے لکے سر ہے خوشبو بہت ماشاءاللہ سے اچھے آرہی ہے ماشاءاللہ سے بہت مزے کے بنے اور اس کی خوشبو بہت اچھے آرہی تو چلیں میں اس کو جلد سے نکالتی ہوں پھر میں آپ کو ٹیسٹ کر بتاؤں گے کہ یہ لکے سر ہے دیکھیں میرے پیارے 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 ویورز ہماری آج کی رسپ بھی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ مزے کے بنے آپ اس کی شکل پر مت جائیں یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ دی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ لکے سر ہے میں نے اس کے اوپر بھی تھوڑا سی چاکلٹ ڈال دیا کیونکہ مجھے چاکلٹ بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ مت ڈالنا تو چلیں باتیں بہت ہوگی تو اب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور دوسری بات کہ میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ جب آپ نے اس کو نکالنا ہے تو آپ نے اس کے اندر ٹوٹھپک ڈال کے چک کر لینا ہے اگر آپ کی ٹوٹھپک بلکو کلین آئی تو آپ کا کیک بلکو ریڈی ہو جائے گا اگر وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھر لگا ہو تو آپ اس کو پانس سے دس منٹ اور رکھ لینا ٹھیک ہے تو چلیں اب ٹیسٹ کرتے ہیں اوکی میاش یہ دیکھو بہت سوفٹ ہے یہ دیکھیں تو چیک کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ مزک ہے اور بہت زیادہ سوفٹ بھی ہے چوکلٹ اوپر ڈالنے سے اور بھی زیادہ مزک ہے لگ رہے ہیں اور یہ سب آپ لوگ کے لیے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ مزک ہے اگر آپ نہ بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ غرط بات ہو جائے گی تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنا پھر آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے ٹھیک ہے اور یہ ریسپی آپ نے ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے جن کے پاس آمن نہیں ہے اور آپ شیئر کریں گے تو پھر ان کی بھی ہیلپ ہو جائے گی تو اچھا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائپ کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ نے بہت سال خیار رکھنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ بائی اللہ حافظ اللہ حافظ شکریہ بائی بائی اللہ حافظ اللہ حافظ